جب بھی کوئی آپ اپلیکیشن ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ سٹریم لیٹ اس وقت آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے پہلی چیز آپ کی اپ اگر لوکلی یعنی کہ آپ کے سسٹم کے اندر بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے اسی طریقے سے اگر سیم لائبریریز کو یوز کر کے آپ کو ڈپلائی کرنا پڑے کسی ایک سرور کے اوپر تو آپ کو ایک فائل کی ضرورت ہوتی ہے and you require a file جس کا نام بھی requirements.txt file ہوتا ہے requirement.txt file کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے simple اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ایک فائل کے اندر آپ ہر لائبریری جو اس app کے لئے ضروری ہے اس کا specific version جس پہ آپ نے test کیا ہے ان کا پوری ایک list آپ دیتے ہیں requirement.txt file کے اندر اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ خود manually اس file کو بنا لیں اور باری باری کر کے سارے کے سارے versions لکھتے جائیں ایک ہوتا ہے automatic طریقہ which I am gonna show you here which is very easy by the way تو آپ صرف ایک library use کرتے ہیں piprex کے نام سے and that can help you to actually work on your requirement file ابھی اس کو دیکھتے ہیں میں اپنی screen share کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم نے word cloud app بنائی تھی اپنے پچھلے لیکچر کے اندر this app اور یہاں پہ میں نے یہ ساری libraries use کی تھی اگر مجھے یہ same app کو deploy کرنا پڑے تو I have to provide the names of all these libraries and also the versions اس کے لئے جو طریقہ کار ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے environment کے اندر جو جتنی بھی libraries install ہیں ان کو میں یہاں پہ requirements.txt file کے اندر save کروں گا یعنی کہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ pandas equal to 1.02 something like that اس طریقے سے میں ان کو لکھتا جاؤں گا sorry not like that this پھر دوسری لکھوں گا پھر تیسری لکھوں گا something like this ٹھیک ہے اس طریقے سے مجھے list provide کرنی ہے جو مجھو ضرورت ہے لیکن یہ list کے version ڈھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے for that what we are going to do میں اس کو remove کرتا ہوں یہاں سے requirements کی file کو اور ہم ایک library use کریں گے which will automatically create these kind of things for us پہلا کام کیا ہے جی آپ نے پرانی app جو چل رہی تھی میری اس کے میں نے بند کر دیا اب آپ نے same environment چوز کرنا ہے stream late کا اس کے اندر اس کو install pip install pip pip rex ٹھیک ہے اب pip rex کو install کریں گے which is a kind of pip requirements library میں نے اس کو install کر لیا اب آپ جس directory میں ہیں جہاں پہ word cloud کی app پڑھی ہے یا کوئی app.py پڑھی ہے آپ نے اس directory میں جانا ہے for example اگر میں یہاں پہ 13 number folder کے اندر ہوں اور یہاں پہ میں آگے ہوں inside the word cloud app اور یہاں پہ کچھ ls کر کے میں نکال سکتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں and you have to run these commands by using git bash ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے صرف لکھنا ہے pip rex and it will actually create a file for you یہ جی آپ کے پاس ایک create ہوگی یہ file so now you know کہ آپ نے جب بھی کسی ایک چیز کے اوپر کام کرنا you can create exact version file like this تو میرے پاس یہ file create ہوگی ہے and now I need only these two files one is called my app file or word 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 cloud and app and 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 they can utilize the power of streamlit libraries inside their own browser